بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم علی امین گنڈا پور آج خیبر پختون خاک کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں اور انہوں نے جو پہلے تقریر کیا ہے اور اس کے اندر انہوں نے بہت سارے اعلانات کیا ہیں لیکن تین ایسے کھڑاک کر دی ہیں جس نے اسلام آباد والوں کو بھی ہلا کر رکھ دیا ہے بڑی عام تفصیل ہے یہ آپ کے سامنے رکھنی ہے اسلام آباد کے جو افسران ہیں ان کو آج عدارت نے صدا سنائی ہے اسلام آباد آئی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے یہ بڑا آج حکم جاری کیا ہے فیصلہ جاری کیا ہے لیکن یہ صدا ساتھ ہی معتل ہو گئی ہے یہ کیا معاملہ ہے اس پر بھی بات کریں گے قومی اسمبلی کے اندر سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا انتخاب اور اب ایک ہنگامہ آرائی کا محول ہے اس پر بھی بات کریں گے کہ یہ ہنگامہ آرائی آخر تھمیں گے بھی یا اسی طریقے سے جاری رہے گی امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈبیک سے ضرور آغا کریں گے لیکن اس وقت ایک تو چیز بڑی عام ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر جب سے اجلاس شروع ہوئے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ جس انداز کے اندر وہاں پر جو آٹھ فروری ہے جب وہاں پر جس طریقے سے تھوکہ دی ہوئی جس طرح بدماشی کی گئی جس طرح عوام کے منڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا نون لیگ کی سیٹیں بڑھانے کے لیے اور پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں ختم کرنے کے لیے یعنی پچھلے دو سال کی اس بدماشی کا جو پاکستان کی عوام کے خلاف شروع ہے وہ ایک تسلسل جو ہے اس کے خلاف تحریک انصاف سراپہ اتجاج وہاں پر نظر آئی آج بھی ہم نے دیکھا فضل الرمان اور بہت سارے اچکزئی منگل وہ سارے آج آپوزیشن کے طرف کھڑے ہو گئے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو کشتی ہے یہ ڈوبنے والی ہے یہ ابھی نظر آ رہا ہے کہ بظاہر یہ شاید یہ تیر جائے گی لیکن یہ ڈوبے گی اور اس کے اوپر جو بھی سوار ہوگا وہ عوام جو ہے اس کو ڈبو دے گی اور یہ آٹھ فروری کو نظر آیا ہے اب نو فروری والے جتنا ٹولے ہیں وہ قابض ہو گیا اور یہ زبردستی کا قبضہ ہے اور یہ اسی طریقے سے تانہ ذنی بھی رہے گی اسی طرح کا محول بھی رہے گا پھر انتقامی کاروائیاں پھر جو ہے وہ مقدمات بنائے جائیں گے پھر میڈیا پراپوگیشن ہوگی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا یہ سارا سین ہوگا یعنی اس کا اپنا جو ہے اس پر بھی سنقید ہوگی یہ ساری چیزیں جو ہے وہ چلتی رہیں گی لیکن آج جو ہے ایک بڑی ڈیولیپمنٹ آئی ہے اسلام آباد کے اندر اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو جسٹس بابر فاروق صاحب ہیں وہ ایک بڑے زبردست قسم کے جج ہیں انہوں نے ان جو مبینہ بدماش افسران کے اندر آپ کو علم ہے ڈپٹی کمیشنرز یہ ہر ہوتے ہیں آپ کو علم ہے زلہ کے اندر اور ڈیویجن کے اوپر کمیشنر ہوتا ہے کمیشنرز جو چٹھا ہیں انہوں نے تو اعترافات کر دیئے کہ بھئی یہ کیسے ہم نے دھاندلا کیا اور کیسے میں شرمندہ ہوں اسلام آباد میں ان کے بیان کی کوئی ویلیو ایسیت نہیں ہے اب دوسری طرف جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈپٹی کمیشنرز ہیں یا کمیشنر اسلام آباد ہیں ایم پیو آرڈر جاری کرنا ہے جب ضرورت پڑے کسی بندے کے خلاف بھی جاری کرتے کہ یہ امن و عامہ کا مسئلہ بنائے گا یہ اس طرح کرے گا ان کو گرفتار کرنا ہے ان کو جیل میں ڈالنا ہے تو تقریباً ایک سال تک تحریک انصاف کے خلاف ویسے تو دو سال ہو گئے لیکن ایک سال تک تقریباً ایک آئین قانون انسانی حقوق کو روند کر جیسے کوئی دشمن ملک کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھی عام شہری نہیں کوئی مسئلہ لوگ ان کے خلاف جس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے یہ سلوک تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ کیا گیا اور یہ کیا کنوں نے وہی جو انہی کے ٹیکس کے ٹکڑوں پہ خود بھی پال رہے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی پال رہے ہیں پروٹوکول بھی لے رہے ہیں انجائے کر رہے ہیں اور یہ انہی انہی لوگوں پر حملہ آور بھی ہوئے ہیں اور یہ اتنا افسوسناک پیلو ہے اور کل کو اگر انکوئری ہوئی کل کو اگر تحقیقات ہوئیں کل کو اگر کبھی غیر جنبدرانہ کام ہوا تو یہ افسران نہیں بچ سکتے ان کو عبرت کا نشان بنانے کی ضرورت ہے اور ایک ایسی قانون سادھی کی ضرورت ہے اور یہی وجہ ہے کہ شاید تحریک انصاف کو آنے نہیں دیا گیا اور قانون سادھی جو ہے وہ ہو جاتی ہے آئین تھا لیکن عمل نہیں ہوا قوانین تھے لیکن عمل نہیں ہوئے وہ کردار جو عمل درامد نہیں ہونے دیتے اگر ان آٹھ دس لوگوں کو سدائیں ہوں تو یہ پھر بدماشی کا سلطنہ ختم ہو اب یہ جسس بابر فاروق یہ بڑے زبردست جج ہیں کسی اور جج کو یہ توفیق نہیں ملی چند ایک ججز رہ گئے ہیں ورنہ ججز بھی ڈر گئے ہیں اور جس طرح کا محول ہے اس کے اندر کمپرو مائز نظر آتے ہیں آپ لور کوٹ کو تو چھوڑیں ہائی کوٹس اور سپریم کوٹ کے اندر یہ اثرات اور تاثر ڈبلپ ہو گیا ہے کہ جج آئین اور قانون کی بجائے کہیں سے اور سے جو ہے وہ پریشان نظر آتے ہیں اب یہاں پہ اور اس کے اندر ججز کو اسطیفے بھی دینے پڑے ہیں محول ایسا بنا دیا گیا ہے اور قاضی صاحب کے آنے کے بعد سپریم کوٹا پاکستان سے بھی امید دیں جو انصاف کی ہیں وہ لوگوں کو اب کم ہو گئی ہیں یہ اکتاثر بن گیا ہے اب یہ انہوں نے ایم پیو آرڈر جاری کی ہے شہر یار افریدی کیس تھا اس کے اندر ان کے آپ کو علم ہے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی ان کے بھائی کی ڈیتھ ہوئی وہ نہیں جا سکے اتنے ظالم حرام خور وہ طبقات جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر اس طریقے سے یعنی آپ دیکھیں نا اتنا ظالم کوئی ہو سکتا ہے کہ آپ نے آپ کو پتا بھی ہے کہ بوگس مقدمہ بنایا ہوئے ہیں یعنی مقدمات اہمی بنایا ہوئے ہیں کہ اس کو ڈال دو نو مئی میں اس کو ڈال دو یعنی اگر وہ جائز مقدمات جنہوں نے کوئی جرم کیا ہے ان کو سزا دینے کا معاملہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں وہ آئین اور قانون کے سامنے ہونا چاہیے لیکن کسی کو بھی آپ نو مئی میں اس کو آٹھ مئی میں اس میں کو فلان دفعہ ایک سو چوتالیس میں اس کو وہ روڑ بلاگ کرنے میں بس ڈال دو یہ پوری ذریعہ انصاف کو تن دو یہ مطلب ہے کیسی منٹیلٹی ہے یار یعنی آپ نے تو چلے جانا ہے آپ نے جہاں بھی زہر ہے آپ کی پینشن ملے گی آپ چلے جائیں گے ملک کو کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو یہ چیزیں سوچنے والی تھیں اب یہ کمیشنر صاحب نے سر انجام دیا اب یہاں ڈی سی اسلام آباد کو چھے ماہ تک جو ہے وہ سزا سنائی گئی یہ آج یہ محفوظ جو ہے وہ کیس تھا ایس ایس پی آپریشنز کو چار ماہ تک اس نے سفارج کی ایس ایس پی آپریشنز نے کہ یہ آپ کریں چار ماہ قید اور ایک لاکھ جرمانہ ایس ایچو کو دو ماہ قید ایک لاکھ جرمانہ ایس پی کیس سے ڈسٹارج ہوئے ہیں اسلام آباد آئی کون نے مختصر دورانیہ کی سزا کے وجہ سے سزا ایک ماہ کے لیے ساتھ ہی موصل کر دی ہے اور اگر ایک ماہ میں سزا برقرار رہی گرفتار کر کے جیل میں رکھا جائے گا اب یہ ایک قانون پچیدگی ہے کہ جب سزا چھوٹی ہوتی ہے تو پھر اپیل کا حق کو اور موصل ہو جائے اسی کے تحت عمران خان کی جو سزا ہے وہ بھی موصل ہوئی ہے دو سال اس سے کم جو سزا ہوتی ہے وہ موصل ہو جاتی ہے سمبالیکلی یہ انتہائی عام ہے اگرچہ چونکہ لمبے عرصے کے لیے اسلام آباد آئی کون کے اندر جسٹس آمر فاروق صاحب وہ یہاں چیف جسٹس ہیں تو اس لیے انصاف وہاں پہ ایسے ہی ہونا ہے جیسے پہلے ہو رہا ہے آئین اور قانون کے بالکل مطابق اور ترازو کے دونوں پلڑے جیسے وہ برابر کرتے ہیں ویسے ہوگا لہذا یہ سزا تو ان کی ختم ہو جائے گی کیونکہ جن لوگوں نے کسی کے کہنے پہ پاکستان کی عوام کے خلاف جنگ چھیڑی اور جنگ کی اور کر رہے ہیں بھئی ان کے پیچھے تکڑی طاقت ہے تو اس لیے کر رہے ہیں وہ ان کو بچائیں گے بھی تو کل کوئی ان کی غیر قانونی حکم کون مانے گا تو سزا تو ختم ہو جائے گی لیکن بہرحال سمبولیکلی یہ بڑا عام ہے اور یہ سزا موطل بھی ہو گئی ہے اور اب ایک مہینے کے اندر یہ انٹراکورٹ اپیل کریں گے یا ڈویجن بینچ کے آگے چکے معاملہ جائے گا تو الٹی میٹلی یہ سزا جو ہے وہ ختم ہونے کی توقع ہے لیکن لاہور آئی کورٹ کے اندر بہرحال اس طرح ہوا تھا ایک وکیل صاحب نے کام کیا تھا تو انہیں عدالت کا بدتمیزی اور وکیل صاحب کو پہلے کہا گیا کہ آپ سرنڈر کرو اور پھر ہم جو ہے وہ آپ کا یہ مانیں گے اور پھر ان کو سپریم کورٹ تک ریلیف نہیں ملا سرنڈر کروایا گیا لیکن یہاں پہ ان افسران کو سرنڈر بھی نہیں کروایا گیا اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ کر دیا گیا بہرحال پھر بھی یہ ایک بڑی ڈیویلیمنٹ ہے لیکن آج میں سمجھتا ہوں جو علی امین گھنڈا پور ہے ان کے خلاف پہ گھنڈا تو کیا گیا یہ شہد اور فلان فلان یہ بڑے بتمیز ہیں یہ بڑے دھمکیاں دیتے ہیں یہ تو جنگ چھیڑ دیں گے وفاہ کے ساتھ یہ تاثر ہوتا ہے کسی کے بارے میں بھی آپ بنا دیں میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں خاص ایجنڈے کے تحت آپ فیڈ کریں اور وہ دو چار دن ایک بھی کہے گا پاگل دوسرا بھی کہے گا تقریر دیکھیں اور علی امین گھنڈا پور کی تقریر دیکھیں ترجیحات دیکھیں یعنی اس کے اندر دو تین چیزیں تو بڑی عام ہیں میں سمجھتا ہوں یہ اعلان اس کو ہونا چاہیے تھا خوف کے بھٹ ٹوٹے ہیں علی امین گھنڈا پور نے ایک تو کہا ہے کہ ہم قرآن پاک پر حلف لیتے ہیں کہ ہم کرپشن کریں گے اور نہ کرنے دیں گے جو کرپشن کرے گا اسے چھوڑیں گے نہیں یہ سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے یہ آج انہوں نے قرآن پاک پر حلف لی ہے وزیر اعلیٰ خیبر پکتون خواہ نے ذرا مریم بھی اس طرح حلف لیتی تو کتنا اچھا ہوتا کہ ہم نے جو ہے وہ یہ اچھا پھر انہوں نے کہا کہ خیبر پکتون خواہ کی یہ بڑا عام ہے یہ میں سمجھتا ہوں سارے مسائل کی جڑ کٹ دی ہے اگر اس پر ایٹی پرسنٹ سیبنٹی پرسنٹ بھی عمل ہوا تو یہ ایک جنت نظیر بنے گا صوبہ انہوں نے کہا کہ خیبر پکتون خواہ کی عوام کو پیغام دیتا ہوں پورے صوبے میں یہ ہوتا ہے یہ ہوتی ہے اصل ول ارادہ تو ہے نا چلو افسران ڈنڈی ماریں گے وہ کہتے ہیں خیبر پکتون خواہ کی عوام کو پیغام دیتا ہوں پورے صوبے میں اگر کوئی بھی رشوت طلب کرتا ہے تو اس کے خلاف کھڑے ہوں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے یہ وزیرعالہ کہہ رہا ہے کیونکہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں تو نہ ہم جہنمی بنیں گے اور نہ کسی کو جہنمی بننے دیں گے یہ گنڈا پور نے آج جو ہے وہ اعلان کیا ہے تو آپ اندادہ کریں کہ یعنی ہوتا یہی ہے کہ جب اس طرح کا وزیرعالہ آج ہے میڈیا کے اوپر اس پر پراپوگنڈا شروع کر دو پھر جو افسران ہیں سیول افسران وہ بانہ بنا کے ہڑتال شروع کر دیں گے اگر کوئی افسران کل کو ہڑتال کریں کہ یار یہ علی امین گنڈا پور ہے ایسا تو ہم کام چھوڑ رہے ہیں فوری طور پر نئی بھرتیوں کی سٹریٹیجی ابھی تیار کر لیں کیونکہ پنجاب کے اندر جب بزدار کو اگرچہ بزدار تو تھا کچھ نہیں بارا جو کرنے کی کوشش کی گئی تو اس وقت ایک ہڑتال ہو گئی تھی اور اس ہڑتال کی جگہ پہ اگر نئے لوگ بھرتی کر کے فوراں آپ چلا دیتے تو یہ کم از کم مناپلی نہ ہوتی یہ اڑتالیں انہوں نے ابھی غیر قانونی جو ایک ہمات کیے جو عوام پر حملے کرتے رہے پچھلے دو سال پہ انہوں نے اس وقت اڑتالیں تو نہیں کی کہ ہمیں آپ عوام کے گروں پر حملے کا کہہ رہے ہوں جو ان کو کہہ رہا تھا ان کے خلاف اڑتالیں کرنی چاہیے تھی لیکن انہوں نے نہیں کی اس کا مطلب ہے کہ یہ بلیک میل کرتے ہیں اور یہ بلیک میلنگ جو ہے یہ بھی سامنے ہونے چاہیے پھر انہوں نے کہا ہے کہ چیف جسل پاکستان نو مئی کے جوڈیشن انکوئری کروائیں ٹھیک ہے دیکھیں کہ نو مئی کا فائدہ کس کو ہوا ہے یہ بڑا عام ہے جو نو مئی میں ملوث نہیں ہیں ان کے خلاف مقدمات ختم کر دیا جائے اور جو مقدمات ختم کرنے کی انہوں نے بات کی ہے وہ انہوں نے بڑی عجیب کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر ایف آئی آر ختم نہ کی گئی جس نے یہ ایف آئی آر اندراج یعنی درج کی ہیں کاٹی ہیں وہ سزا کے لیے تیار ہو جائے ہم نو مئی کی جوڈیشن انکوئری کے لیے تیار ہیں لیکن میں ان افسران کو یہاں نہیں برداشت کروں گا جو نجید نو مئی میں سب کو تن دو کے دید سب پر مقدمات نجید بنائے ہوئے ہیں ثبوت نہیں ہیں جو ملوث نہیں ہیں جنہوں نے خود جرم نہیں کیا ان کے خلاف جو ایف آئی آر دیم پرچے وہ فوری طور پر ختم کرو حق لینا نہیں جانتے اس کی پھول ہے حق لینا جانتے بھی ہیں اور چھیننا بھی جانتے ہیں اور ان نے بتایا جو یہاں پہ خزانے ہیں خیبر پخصونخواہ میں یہ نہیں ہے کہ یہاں سے کوئی چوری اور ڈکیٹی کر کے لے کے چلا جائے اور وہاں پہ جو ہے وہ وفاق میں آپ موجیں کریں اور یہاں پہ ہمیں کہیں کہ یہ بھوکے ہیں ننگے ہیں یہ بات نہیں ہوگی میں اپنے صوبے کو پیغام دیتا ہوں بغیر ثبوت کے جو مقدمیں جو ہے وہ کاربائی کے لیے بنائے گئے ہیں اگر ایک ہفتے کے اندر ختم نہ کیا گیا تو پھر صدا کے لیے تیار ہو جائے ٹھیک ہے پھر انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر کے اسطیفے کا مطالبہ کیا ہے اور سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ یکم رمضان المبارک سے علی امین گنڈا پور نے اعلان کیا ہے کہ خیبر پخصونخواہ کی عوام کا صحت کار بحال کیا جاتا ہے دس لاکھ تک جیسے پہلے تھا علاج جتنا معاملات کے اندر وہ فری ہوگا اور اس حوالے سے اور پناہ گائیں اور جو پروجیکٹ تحریک انصاف کے تھے وہ دوبارہ جو ہے ان کو جاری کیا جا رہا ہے یہ بڑی ڈبلیپنٹ ہے اور غریب عوام کے ساتھ کہیں بھی ظلم زیادتی ہو اور رشوت کوئی بھی لے اس کے خلاف کھڑے ہوں حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی خواتین کے حوالے سے علانات کیے گئے ہیں تو یہ دو تین علانات جو ہیں اس پر اگر عمل ہوتا ہے تو یہ عوام کی فلا کے لیے کافی ہیں قومی اسولی میں دماغہ خیز معاملات جاری ہیں لیکن اس پر بات ہوتی رہے گی اجازت دیجئے گا پاکستان زندہ باد پاک فوج پائندہ باد